ہلو ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں ریاک کر رہا ہوں گورنمنٹ پلانس ٹو اریسٹ فارمر پی ایم عمران خان نیو رول آف آئی ایس آئی انڈ ریاکشن آف پی ڈی ایم یہ عمران ریاض خان کی ویڈیو ہے لیٹسٹ میں سے ایک ہے اور مجھے پڑھ کر بڑا عجیب لگا کہ گورنمنٹ پلاننگ ٹو اریسٹ عمران خان تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیلز ملیں گے اور انڈ تک بنے رہیے گا کچھ اپنے پوائنٹ او ویوز لکھ کر جائیے گا اور کچھ ہماری بھی سنیے گا بینہ دیلی کے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹسٹ آدی ویڈیو ناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوڈیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں سابق وزیراعظم عمران خان صاحب بنی گالا پہنچ گئے ہیں اور جو لوگ ان کو تانے دے رہے تھے کہ پشاور میں چپ کے بیٹھ گیا کوئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک ڈڑے ہوئے یا بزدل انسان ہے اور وہ واپس نہیں آئیں گے تو ان سارے بھیکاریوں کے موں کے اوپر تماشا مارتے ہوئے عمران خان صاحب واپس بنی گالا پہنچ گئے اس کے باوجود کہ بنی گالا بہت خطرے میں ہے اور کل سے ایسی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ بنی گالا کے آس پاس وردی میں اور وردی کے بغیر اس طرح کے لوگ پائے گئے ہیں جن کی سرگرمیاں مشکوک تھی کچھ لوگ ایسی بھی چیزیں سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں اور کچھ ویٹس ایپ بھی بھیجے گئے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ کچھ افراد کا دعویٰ ہے کہ وہ خصوصی مشن پر بنی گالا کے آس پاس آئے ہیں ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یونی فارمڈ ہیں اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو حکومت کا اور ایجنسیوں کا کام ہے اور ایجنسیوں کو اور حکومت کو اس کی پوری ذمہ داری لینی ہوگی کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کے سب سے زیادہ ایمین ایز اور ایم پی ایز ہیں جس کے پاس سب سے زیادہ پولیٹیکل طاقت پاکستان کے چاروں سویبوں میں موجود ہے اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور ساتھی ساتھ خیبر پختون خواہ میں ان کی حکومت بھی ہے اور پنجاب میں بھی ابھی مارکہ دوبارہ ہونا ہے ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو کیا خطرے میں ڈالا جا سکتا ہے وہ تو پانچ گیا ہے بنی گالا لیکن وہ نہیں آیا جو دوائی لینے گیا تھا آئی سے دھائی سال پونے تین سال پہلے برطانیہ یعنی پوری دنیا کے تمام واقعات تبدیل ہو جاتے ہیں کرونا آتا ہے اس دنیا کو جھنجوڑتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ نہیں آتا جو دوائی لینے گیا تھا عمران خان بار بار بشاور جاتا ہے بار بار واپس آتا ہے لیکن وہ نہیں آیا جو دوائی لینے لندن گیا تھا عمران خان کی حکومت آئی حکومت چلی گئی اس کے بھائی کی حکومت آگئی جس نے گارنٹی دی تھی لیکن وہ نہیں آیا جو لندن دوائی لینے کے لیے گیا تھا میں اس طرح کی سینگڑوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں لیکن زیادہ شرمندہ کرنا نہیں چاہتا کیونکہ شرمندہ اس کو کیا جاتا ہے جو شرم محسوس کر رہے ہوں یہ ساری ایک گھٹیا سیاسی چال تھی جس کے نتیجے میں ایک منتقب حکومت کو گرایا گیا اب ایک نئی آڈیو ہے جس کے اوپر رکھ کے کچھ بیکاری دانشور کھیل رہے ہیں اس نئی آڈیو میں ایک خاتون ہے اور مبینہ دور پر دوسری آواز ملک ریاض کی ہے یہ آپ اس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ کسی تیسری خاتون کو انہوں نے کوئی انگوٹھی دینی ہے ہیرے کی اور وہ دی جائے گی اور اس کے بد میں وہ خاتون کو کام کروا کے دیں گی تین نام اس میں استعمال کیے گئے ہیں اچھا کچھ ٹوٹر کے اوپر لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ملک ریاض کی بیٹی ہیں جو ان سے بات کر رہی ہیں تو بابر بیٹی کی گنورسیشن کو کون ریکارڈ کر رہا تھا یہ ایک نئی چیز ہے بارل اس میں ایک نام بی بی ہے ایک نام فرا ہے اور ایک نام خان ہے اب اس پوری آڈیو کے اندر بشرا بی بی کی آواز نہیں ہے لیکن بکاری دانشور ثابت کر رہے ہیں کہ ایکچولی بشرا بی بی انوالو ہے اور ان کی فوٹو بھی لگائی ہوئی ہے بیچ میں اس پوری آڈیو کے اندر فرا خان کی بھی آواز نہیں ہے لیکن اس کی بھی فوٹو لگائی ہوئی ہے بیچ میں اور نہ ہی اس پوری آڈیو میں کہیں عمران خان کی آواز ہے نہ عمران خان کا نام ہے تو اس کو بھی شامل کیا ہوا ہے بیچ میں تو بھکاری دانشور ادھر کی آڈیو اٹھا گے ادھر کی آڈیو اٹھا گے کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں لے جائیں اس کو عدالت میں اور مریم نواز کی کلیر آڈیوز کے اوپر جس میں وہ خود کہہ رہی ہیں یعنی بھونگنے والے کتے قرار دے رہے ہیں انہی میڈیا والوں کو وہ مریم نواز خود کہہ رہی ہے کہ میں اپنی میڈیا منیجمنٹ کے مطابق چینلز کو کنٹرول کر رہی ہوں مریم نواز خود کہہ رہی ہے کہ فلان چینلز کو اشتہار دو فلان کو نہ دو میں نے سنا تھا ان کا بغض ان کی نفرت صحافیوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے اس پہ یہ بھکاری دانشور ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے ایک جملہ بولنے کو تیار نہیں ہے ہم بالکل اس کے اوپر خاموش رہتے ہیں شرماتے ہیں بات کرتے ہوئے لیکن ایک ایسی آڈیو جو نہ بشرا بی بی کی ہے نہ فراہ خان کی ہے نہ عمران خان کی ہے اس کے اوپر اٹھا گئے اور اس سے پہلے ایک آڈیو تھی آسیبی نیزرداری کی جس کی کرپشن کی داستانیں یہی سارے سیاستدان اور میڈیا والے خود سناتے رہے ہیں اور آسیبی نیزرداری کے بارے میں تمام لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ تو کرپشن کے اوپر بات نہ کریں زرداری صاحب کی سیاست پہ جتنی انگلی نون لیگ نے اور ان کے بھیکاری دانشوروں نے اٹھائی ہے اتنی کسی نے نہیں اٹھائی تو ایک آڈیو زرداری صاحب کی تھی اور دوسری پاکستان کے سب سے بڑے سب سے بڑے لینڈ مافیا کی آواز مبینہ طور پر یہ لوگ کہتے ہیں ملک ریاض کی تھی یعنی ملک ریاض اور آسیبی زرداری دونوں کی ایک تو جھوٹی آڈیو بنائی تھی انہوں نے ملک ریاض نے کہا میں ہوئی نہیں یار یہ فراڈ ہے لیکن اگر ہے بھی تو ان دو بندوں کی بنیاد پر عدالک سے سرٹیفائیڈ سادق اور امین کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں یہ ان کی کریڈیبیلٹی اور ان کی صحافت ہے بھیکاری دانشوروں کی بارال اس کی بنیاد پر بھیکاری ایک کورا نیرٹیو بیلڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ یہ کہوں تک لے جائیں گے معاملے کو آج مہنگائی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے آج بڑھتی ہوئی گربت ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے آج بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمت پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمت گھی کی بڑھتی ہوئی قیمت یہ ساری چیزیں ان کے لیے مسئلہ نہیں ہیں ان کے لیے مسئلہ کیا ہے ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک کسی عورت نے کسی آدمی سے بات کی ہے اٹھا کے الزام عمران خان پہ لگاؤ تو یہ بغز سے بھرے ہوئے لوگ ہیں ہیں اور یہ باز نہیں آئیں گے اور نہ ان کو سکون ملے گا عمران خان صاحب کی جان کو خطرے کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف میں بہت زیادہ بہت زیادہ ردی اول آیا ہے ناجوانوں کی بڑی تعداد بنی گالا کی طرف جا رہی ہے اور آئی رات کو بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ بنی گالا کے باہر موجود ہوں گے میری انفرمیشن کے مطابق عمران خان صاحب نے خیبر بکتونخواہ میں بہت تگڑے جلسے کر لیے ہیں اور اب خیبر بکتونخواہ کے ساتھ ساتھ وہ پنجاب میں بھی دوبارہ جلسوں کا ایک بڑا زبردست سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور وہ اپنی اعتجاجی سیاست کو ایک نئی سمت میں نکر جا رہے ہیں جبکہ موجودہ حکومت کے پاس بہنشت کو سنبھالنے کا کسی قسم کا کوئی بندوبست نہیں ہے جس میں میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں بلکل آخری لمحات چل رہے ہیں ان کی جو کور کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد میں بتاؤں گا آپ کو اگلی وی لاغ میں کے پی ایملن کے خلاف حکمت عملی کے طور پر پاکستان طریقہ انصاف نے کیا چیزیں تیہ کر لی ہیں رانہ صلی اللہ کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی جس وقت زمانت منصوب ہو جائے گی تو جو سیکیورٹی ہم نے ان کو دے رکھی ہے وہی ان کو گرفتار کر لے گی اب یہ رانہ صلی اللہ صاحب کی خواہش ہے کوشش ہے لیکن عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا اس حکومت کے لیے اتنا آسان نہیں رہے گا میری جب عمران خان صاحب سے آخری دفعہ بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ گرفتاری کے لیے بھی تیار ہے اور جو ہوگا دیکھا جائے گا میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ گرفتار کر لیں گے اور آپ کی گرفتاری فوری طور پر ہو سکتی ہے تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا میں اپنی پولیٹکس کروں گا اور آخری وقت تک ان کا مقابلہ کروں گا یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان پہلی مرتبہ جو آلیف کانسل ہے عالمی سطح پر انٹرنیشنل آلیف کانسل اس کا حصہ بن گیا یہ عمران خان صاحب کے جو اقتعامات ہیں اس کے نتیجے میں امریکہ کو عمران خان صاحب نے نو مہینے کے اندر جو ایکسپورٹس کی ہیں آخری نو مہینے وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو ہزار اکیس بائیس کا جو بجٹ تھا اس کے آخری تین مہینے تو شبا شریف لے گیا تو جو پہلے نو مہینے ان کے بارے میں آپ کو میں بتا رہا ہوں چالیس اشاریہ ستائیس فیصد چالیس اشاریہ دو سات فیصد امریکہ کو ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے میڈلیس سے جو ان نو مہینوں کے اندر آرڈرز ملے ہیں وہ دو اشاریہ دو ارب ڈالرز کی گوشت جو پروسیس کرا گے پاکستان بھیجتا اس کی آرڈر ملے ہیں اچھا اس کے بعد لارڈ سکیل منفیکچرنگ نے گوشتہ سال تمام ریکارڈ توڑ دی ہیں جی ڈی پی عمران خان صاحب چھے فیصد پر لے گئے تھے ایسے نقبال نے ابھی جو حد اپ مقرر کیا ہے وہ پانچ فیصد کا کیا ہے اب آپ اندازہ کریں عمران خان صاحب کے دورے حکومت میں نو مہینے میں جی ڈی پی کی جو ریشو تھی وہ چھے فیصد پہ جا کے انہوں نے لاک کی ایسا شاندار کام انہوں نے کیا اندازہ نہیں تھا کہ چھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سات فیصد تک جانے کی کوشش کرتے اور اس کو لے جاتے سات فیصد تک موجودہ ایمپورٹڈ سرکار نے جو اپنا ٹارگٹ ہی سیٹ کیا ہے وہ پانچ فیصد پہ کیا ہے پانچ فیصد پہ سیٹ کیا ہے چار فیصد پہ پہنچ جائیں تو بہت بڑی بات ہے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا جتنی انہوں نے گیس مہنگی کر دی ہے جتنی یہ لوٹ شیڈنگ کر رہے ہیں جتنی انہوں نے بجلی مہنگی کر دی ہے اس کے بعد کون کرے گا پاکستان میں پروڈکشن اتنی مہنگی بجلی اتنی مہنگی گیس کے ساتھ کون بنایا گا پاکستان میں چیزیں یعنی اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کا دور تھا اس میں سیٹ تالیس فیصد کا اضافہ ہوا تھا آئی ٹی ایک پورٹس کے اندر ابھی جو حکومت آئی ہے اور انہوں نے پنتالیس پچاس دن کے اندر اندر اس طرح کے ایک دو کارنامے کر دی ہیں کہ آئی ٹی کا آپ کا شعبہ پورا کو پورا بیٹ گیا ہے اور آپ ایک ارب ڈالر پیچھے رہ جائیں گے اپنے حدف سے اور یہ جو ہے پوری کی پوری ایک رپورٹ ہے جو پیش کر دی گئی ہے تو آئی ٹی کو ڈینٹ ڈالا ہے موجودہ امپورٹڈ سرکار نے جبکہ پاکستان آئی ٹی میں بہت تیوی سے آگے جا رہا تھا اور پاکستان اپنا ایک مقام بنا سکتا تھا ایک جگہ لے سکتا تھا آئی ٹی ٹیلی فون بنائے پاکستان کے اندر موبائل فونز وہ ایک ہتر لاکھ ساٹھ ہزار فونز بنائے ہیں پہنی مرتبہ پاکستان کے اندر خود سے یہاں گاڑیاں بننا شروع ہوئی ہیں منوفیکچرنگ اور یہ بھی استفعہ ہوا ہے اور چار ارب سے سائد کا منافع ان کی خرید افروک کی صورت میں پاکستان کو ملا ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں تیتیس فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ پاکستان کا جو ایکنومک سائز ہے وہ تین سو تراسی ارب ڈالرز تک پہنچ گیا ہے اتنی تیزی سے ترقی کی شرعہ پاکستان کی بڑی ہے جو اس خطے کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا تئیس ایشاریہ پانچ فیصد اور بہت ساری چیزیں ہیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں لیکن یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کے دور میں ہوتا رہا لیکن ریجیم چینج آپریشن کرنے والوں نے عمران خان کو نکالا اور نکال کر جوکرز کا ٹولہ لاکر بٹھا دیا جو ایمپورٹڈ سرکار چلا رہے ہیں اور وہ اب پاکستان کی ایکانومی کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو تباہ برباد کر رہے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں جا کر بیٹھ کے ہمارے فوجی جوانوں کو یعنی سٹاف کالج کے اندر جا کر لیکچر دیں گے میں اس لیکچر کو کیا سمجھتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک طرف کورسی پہ شباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ٹیبل رکھے اور لیکچر دے رہے ہیں پاک فوج کے یونی فارم آفیسرز کو ایکچولی وہ لیکچر پتا کس چیز کا تھا وہ اس چیز کا تھا کہ آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں ذینی ٹورچر کہ ایک ایسا آدمی جو کرپٹ ہے بیمان ہے جس آدمی کے اوپر الزام ہے منی لانڈرنگ کے مرزم ہے زمانت پہ ہے وہ اگر وزیراعظم بن کے آپ کو لیکچر دینے کے لیے آ جائے تو اس تکلیف کو اس ذینی ٹورچر کو آپ نے کیسے برداشت کرنا ہے میرے خیال میں وہ جو لیکچر ان کی ایسی تربیت اور ٹریننگ کا حصہ تھا کہ چیک کیا جائے کہ آفیسرز دماغی طور پر کتنے مضبوط ہیں اور کتنا ٹورچر ذینی طور پر برداشت کر سکتے ہیں اب تکلیف اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ ایکسپورٹ بھی کیا ہے ایکسپورٹ میں جمپ آئیے باکستان کی یہ میں نے نوٹس کیا لاسٹ میں اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ خطرہ جو عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اوپر سے ان کو آریسٹ کرنے کی بات چل رہی ہے ابھی حال ہی حال فلال میں ان کے اوپر کچھ ان کو جلدی سے جلدی آریسٹ کرنے کا کچھ کیس بنایا جا رہا ہوگا تو ویسا کچھ چل رہا ہے لیکن عمران خان کی ذرف سے بہتی بہتی مطلب ایسا بے خوف والے جو جوابیں وہ سننے کو ملتے ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ انہوں نے انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں میں تیار ہوں میں جان کی قربانی دینے کو تیار ہوں میں آریسٹ ہونے کو تیار ہوں کچھ پوائنٹس صحیح بھی رکھے ہیں عمران ریاض خان نے کی پرائسز بڑھیں گے تو جو پروڈیکشن کرنے والے لوگ ہیں جو انڈسٹریل لوگ ہیں انڈسٹری سے جو بزنس کو بڑھا رہے ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ میں ہیلپ کر رہے ہیں پاکستان کو وہ ان چیزوں کی ان مہنگائیوں کی وجہ سے کم کریں گے کام اور جس کی وجہ سے آپ کا بزنس کم ہوگا آپ کی ریپیٹیشن کم ہوگی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور بہت کچھ کم ہوگا اور انہوں نے بتایا بھی کہ ایکونومی کی ریڈ لگا رکھی انہوں نے جیسا کی بولا انہوں نے کہ سیون کا ٹارگیٹ تھا عمران خان کی گورنمنٹ میں وہاں تک جا سکتے تھے سکس پرسنٹ تک تو پہنچ گئے تھے لیکن اس کے نیچے انہوں نے ٹارگیٹ رکھا ہے پانچ اور چار تک پہنچ جائیں تو بہت مشکل ہے یہ پوائنٹ انہوں نے رکھا واقعی جان کی بات ہے تو دوسری طرح سے دوبارہ سے کچھ اسٹارٹ کرنے والے ہیں جلسے وغیرہ عمران خان ایک ایریا انہوں نے نپٹا لیا ہے دوسری جگہ پر کریں گے اور پہلے سے بہتر کریں گے اور پہلے سے تگڑا کریں گے اور ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے سو یہ ساری چیزیں دکھاتی ہیں کہ ایک بندے کے پیچھے آپ کتنا کچھ لپیٹ کر رکھ سکتے ہیں کہ اس کو بند کرا جائے اس کو کچھ بولنے نہ دیا جائے اس کی چیزوں کو ایسے رسٹرکٹ کیا جائے کہ وہ کچھ کردم نہ اڑھا پائے وہ کچھ کر نہ پائے وہ کچھ آگے نہ بڑھ پائے یہ جو ایکانومی ہے کہاں جا کر رکے گی اور اس سے کیا کیا ایفیکٹس پڑھ رہے ہیں آپ کے اس میں وہ ضرور بتائیے گا فیلال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں پھر آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیال رکھنا بائے بائے ٹیک کیا سائنگ آف